فضائی مسافروں کی مشکلات کم نہ ہو سکی پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کے فلائٹ آپریشن کی بد انتظامی فلائٹ پی کے نو سو انتالیس تاخیر کا شکار ہے عمرہ ظاہرین شدید پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں لاہور ائرپورٹ پر مسافروں کا پی آئیے کی خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے کہتے ہیں تین دن سے علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر احرام باندھ کر انتظار کر رہی ہیں مزید تفصیلات چون لیتے ہیں بیورو چیف نیو نیوز لاہور آیاش شجا صاحب سے سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا بتائیے گا جو لوگ ہیں وہاں پہ تین دن سے احرام بند کر انتظار کریں کیا معلومات ہیں آپ کے پاس بلکل یہ پنجاب کے مختلف شہروں جن میں گجر والا پاک فتن اوکارا شہروں سے تعلق رکھنے والے اور لاہور سے بھی تعلق رکھنے والے نہ صرف عمرہ ظاہرین ہیں بلکہ سعودی عرب میں جو کام کرتے ہیں اوہر سیس پاکستان ان کی بھی بڑی تعداد ان مسافروں میں موجود ہیں انہوں نے احرام باندھ رکھتا ہے اور وہ چھتیس گھنٹوں سے لاہور ائرپورٹ پر احرام باندھ کر انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ان کی پرواز دوانگی کی ان کو اطلاع دی جائے لیکن چھتیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پی آئی اے کا کوئی بھی جو وہاں پہ سینئر جو آفیسر ہے وہاں موجود نہیں ہے جو ان کو بتا سکے کہ یہ پرواز کب روانہ ہوگی دوسری جانے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کئی مسافر ایسے ہیں جو سعودی عرب میں نوکری کرتے ہیں ان کے ویزے کی بیاد ختم ہونے والی ہے اور وہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمارا ویزا ختم ہونے والا ہے برائی مہربانی ہمیں بتایا جائے کہ یہ پرواز کب روانہ ہوگی لیکن اب تک چھتیس گھنٹے گزرنے کے بعد بھی پی آئی اے کی احقام کی جانب سے ان کو نہیں بتایا جارہا جس کے بعد انہوں نے لاہور ایرپورٹ کو اب احتجاج شروع کر دیا ہے بقاعدہ کہ یا تو ان کو بتایا جائے یا ان کو متبادل پرواز مہیا کی جائے احتجاج جو ہے وہ کیا جا رہا ہے متبادل فلائٹ سر یہ بھی بتائیے گا پی آئی اے کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کے بہت سے سانحے سامنے آتے ہیں کہ آج جو ہے فلائٹ میں یہ مسئلہ ہو گیا یہ مسئلہ ہو گیا یہ پی آئی اے کے جو مسئلے ہیں یہ کب ختم ہوں گے دیکھیں جب تک یہ معاملات جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے حل نہیں کیا جائے گا یہاں پر پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کی میک میں جائے وہ نہیں چل پا رہے جبکہ پرائیویٹ میک میں جائے وہ ان کے مقابلے پہ ہی اب میں آپ کو بتا تھا جنہوں کہ سابق وزیعظم شاہد آقان عباسی فاکی وزیر تھے نواز شریف کی کیابننٹ میں برائے حبابازی تو ان کی اپنی ذاتی ائر لائن ائر بلو تو ہر سال ترقی کر رہی تھی ہر سال عرب اور روپے کا منافع کماری تھی لیکن انہی کے دورے حکومت میں پی آئی اے جو تھی وہ ہر سال عرب اور روپے کا نقصان کر رہی تھی تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ اونرشپ لینے کا ہے کہ ذمہ داری لینے کا ہے یہ تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے جب تک اس کی اونرشپ نہیں لے جائے گی ذمہ داری نہیں لے جائے گی سب سے بڑا فلاؤس بھی میرا خیال ہے کہ مانجمنٹ کی جانب سے آتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بیرو چیف نیو نیوز لاہور آیا شجا صاحب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے عمرہ زائزین جو ہیں وہ شدید پریشانے میں مبتلا ہیں لاہور ایٹ پور پر مسافروں کا بیائی کے خلاف جو ہے وہ احتجاج جاری ہے